ملہ ٹائمز میں خوش آمدید ہندو سماج پارٹی سے وابستہ شان رسالت میں گستاخی کا مجرم اور ہندو محاسبہ کا سابق صدر کملے اشتواری کا جمعہ کے روز لکھنو میں دندہار گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے اسے گولی لگنے کے بعد ٹراما سنٹر لے جائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا اطلاعات کے مطابق بھگوہ لباس پہنے حملہ آور مٹھائی کا ڈبا دینے کے بہانے لکھنو کے خرشید باغ علاقے میں واقع کملے اشتواری کے دفتر میں داخل ہوئے حملہ آوروں نے اندر داخل ہونے کے بعد ڈبا کھولا اس میں بندوق نکالی اور تیواری کو گولیوں سے بھون دیا واردات کو انجام دینے کے بعد حملہ آور وہاں سے فرار ہو گئے کچھ میڈیا ریپورٹوں کے مطابق حملہ آوروں کے طرف سے گولی مارنے سے قبل تیواری کا دھاردار ہتھیار سے گلہ بھی رہتا گیا کملے اشتواری نے جنوری 2017 میں ہندو سماج پارٹی نامی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی تھی اس سے قبل وہ ہندو مہا صبح کے کارگزار صدر کا عوضہ سنبھال چکا تھا کملے اشتواری نے سال 2015 کے نومبر میں ہندو مہا صبح کا کارگزار صدر رہتے ہوئے لکھنو میں ایک پریس کانفرنس کے دوران حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بیان دیا تھا اس کے بیان کے بعد ملک بھر میں اس کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی گئی شدید احتجاج ہوا اور مسلمانوں کی مطالبہ کے بعد کملے اشتواری کو گرفتار کر لیا گیا اس کے خلاف قومی سلامتی قانون کے تحت کاروائی بھی کی گئی حالی میں الہباد ہائی پورٹ کی لکھنو بینچ نے اس کے خلاف انہ سے کو منسوخ کیا تھا لکھنو کے سینئر پولیس سپرینٹینڈر نے کہا ہے کہ حمل آوروں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی ٹیموں کو تشکیل دیا گیا ہے یہ قتل آپسی رنجش کی وجہ سے ہوا ہے کچھ ذرائع کے بھی دعویٰ کرنا ہے کہ کملے اشتواری کے قتل میں اس کے اپنے ہی لوگ ملوث ہیں دوسری طرف کملے اشتواری کی بیوی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کے جرم میں تین سال قبل سر قلم کرنے اور کملے اشتواری کو جان سے مارنے پر سو کرو روپے کا اینام دینے والے مولانا مفتی نعیم قازمی اور مولانا انوار الحق کے خلاف تحریری شکایت کر کے اس قتل کے لیے ذمہ دار ٹھہر آیا ہے بیورو ریپورٹ مللٹ ٹائمز